قبلہ اول بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصہ یہ ہماری مسجد ہے یہ ہمارا قبلہ اول ہے یہاں پہ جانا ہر مسلمان کی افاہش ہے ہر مسلمان اس جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے یہ اندر سے کیسی نظر آتی ہے جو تقدیس جو تعظیم ہمارے دلوں میں بیت اللہ اور مسجد نبوی کی ہے وہی تقدیس وہی تعظیم اس مبارک مقام کی بھی ہمارے دلوں کے اندر ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے اس تک پہنچنے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار اسرائیل اور یہودیوں کی بڑی دی ہے اب ان یہودیوں کی اور اسرائیلیوں کی اس دیوار کو کیسے ہٹایا جائے اس کے لیے لازمی بات ہے برسر پیکار آنا ہے میدان عمل میں اترنا ہے اور جنگ و جدال سے کام لینا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ اس قابل ہیں کہ ہم ان کے مقابلہ سکے ہماری اقتصادیات تمام تر ان کے ہاتھ میں ہماری معیشت کے اوپر وہ ساپ بن کے بیٹھے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے جنگی صلاحیتیں اور قوتیں ماشاءاللہ دن دنگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہیں وہ در حقیقت انہی کی مرون مرنت انہی کی ٹیکنالوجی سے لیوی چیزیں ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری اپنی بنائی بھی بلکہ وہ ہم نے ان سے حاصل کی اور جب کوئی بندہ کسی کو اپنی ٹیکنالوجی دیتا ہے تو اس کا کاؤنٹر اٹیک پہلے سے تیار کر کے آج ہم جس میدان میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی جس جگہ پہ آپ میرے اس پیغام کو دیکھ رہے ہو وہ کسی یہودی کسی عیسائی کے ہاتھ سے نکلا ہے وہ انہی کے گھڑ جوڑ کیے ہوئے لوگوں کے ہاتھ کا پلیٹ فارم ہے تو جب ہمارے سامنے یہ ساری باتیں موجود ہیں ہم مسجد اقصہ کے ان سارے معاملات میں ان لوگوں کے اس قدر محتاج ہو چکے ہیں تو کس طرح ہم سے جنگ جیت رکھتے ہیں یہاں پہ بات آئے گی جذبہ ایمانی سے یہاں پہ بات آئے گی اپنے دل اور دماغ کے اندر اللہ کی للہیت اور وحدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پہ توقع کر کے نکلیں گے اللہ پتہ دینے والے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ پتہ دینے والے لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا کہ اپنے لیے تم زیادہ سے زیادہ جنگی مہارتیں اور جنگی مواد اور معاملات کو تیار کر کے رکھو جنگی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو اس بات کے لئے تیار کرنا کہ وہ دنیا میں جو پہلی سب کے لوگ ہیں ان سے مقابلے کے لئے تیار ہوں ہم لوگ آج پسماندہ سوچ کے لوگ ہیں ہم لوگ آج سوچ کے لوگ ہیں کہ کس طرح اپنی ٹوپی بچا کے اپنی روٹی کھا کے اپنی موت مر جائے ہم لوگ امت کے لئے نہیں سوچتے ہم لوگ پوری دنیا پورے عالم کے لئے نہیں سوچتے ہماری سوچیں محدود ہو چکے ہماری سوچیں غلامانہ ہو چکے اپنی سوچ کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا کے لئے سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنی نسلوں کو پوری دنیا کے لئے تیار کرنے کی ضرورت ہے اس مسجد اقصہ کے لئے خدا کے لئے جب آواز اٹھائی جائے تو اس آواز کے ساتھ فریم ورگ بتایا جائے یہ بتایا جائے کہ ایک گھر میں بیٹھی ماں اپنے بچے کیسی تربیت کریں یہ بتایا جائے کہ ایک حاکم وقت کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہ بتایا جائے کہ ایک طالب علم کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہ بتایا جائے کہ مسجد کا امام کیا کردار ادا کر سکتا ہے ہر بندے کے کردار کو ڈیفائن کیا جائے اور دنیا بھر کے اندر موجود تمام تر مسلم اممہ کو ایک پیچ پر جمع کر کے ایک فریم ورک کے ساتھ یک زبان ہو کے خلافت راشدہ کی بنیاد پر دوبارہ سے اکٹھا ہونا پڑے گا تاکہ ہم لوگ اس مسجد اقصہ کو دوبارہ حاصل کر سکیں اگر ہم یوں ہی ٹوٹے رہے تو ہر بندہ اپنے مفادات کے چکر میں اپنے ملک اپنے سرحدوں کی حفاظت کے چکر میں پوری مسلم اممہ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا اللہ پاک ہمیں اقر اور شعور کے ساتھ جینے والا بنائے